نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی لائیو آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بڑی خبروں پر ڈلی میں سنسدی سچووں پر سنگرام جاری ارون کجریوال نے پیم موڈی پر سادہ نشانہ کہا پرات نہ کرتا ہوں ڈلی کے لوگوں کو تنگ نہ کریں قیرانہ میں بی جے پی کی جانچ ٹیم کا ویرودستانی لوگوں نے کہا یہاں نہیں ہے ہندو مسلم سمسیہ جانچ دل کا دعویٰ گنڈا راج کی وجہ سے لوگوں نے کیا پل آیا عشوہ جہاں ماملے میں غائب فائلوں پر آئی گریمنٹرالے گی ریپورٹ جہاں اس ٹیم کو ملی ایک فائل دو اب بھی غائب مدرہ گانٹ کا اروپی چندن بوس اور اس کی پتنی غرفتار ران برکش کا دلتی کمانڈر ہے چندن بوس مدرہ گانٹ کے باز زہی تھا فرار ڈلی آئی کورٹ نے اڑتا پنجاب گنڈردشک کو دیا آدیش کہا بامبے آئی کورٹ کے آدیش میں کٹ کیا سین کو پرومو سے اٹاؤ اور اب بلٹن کی شروعات کرتے ہیں رازدانی ڈلی سے جہاں سنسدی سچوں پر سنگرام جاری ہے ڈلی کے سی ایم اربین کجریوال نے ایک بار پھر پردھان منتری نرین موڈی پر جم کر حملہ بولا ہے کجریوال نے کہا کہ میں آپ سے پراتنے کرتا ہوں کہ آپ ڈلی کے لوگوں کو تنگ نہ کریں انہوں نے کانگریس اور بی جے پی پر سانٹ گائٹ کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنے شاسن کال میں سنسدی سچوں بنائے تھے لیکن تب کسی نے اپتی نہیں کی آپ کو بتا دیں کہ راشت پتی پرڈا مکھر جی نے ڈلی سرکار کے اس پرستاؤ کو نامنظور کر دیا ہے جس میں انہوں نے سنسدی سچوں کے پت کو لاپ کے پت سے الگ رکھنے کی مانگ کی تھی اس کے ساتھ ہی اب آپ کی 21 ودایکوں پر خطرے کی تلوال اٹک رہی ہے اور اب خبر یوپی کے گہرانے سے جہاں ہندو پریواروں کے کتھت پلائن کے آروپوں کی جانچ کرنے آئی بی جے پی کی ٹیم کو اسثانی ناغرکوں کے بھاری ورود کا سامنا کرنا بڑا اسثانی ناغرکوں نے کہا کہ سالوں سے یہاں ہندو اور مسلم شانتی سے رہ رہے ہیں مدہ صرف راجنیٹک کارڑنوں سے اٹھایا جا رہا ہے راج میں قانون ویوستہ کی سمسیہ ہے اور اسے روکنے کے لیے کاروائی ہونی جائی مگر یہ لوگوں کے یہاں سے جانے کی وجہ نہیں ہے وہی دوسری طرف جانچ ٹیم کے ایک سدس نے دعویٰ کیا ہے کہ کہرانہ سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کا پلائن ہوا ہے راج میں گنڈا راج کی وجہ سے لوگ یہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بی جے پی سانسید حکم سنگھ نے کہرانہ سے پلائن کرنے والے ساڑھے تین سو ہندو پریواروں کی لسٹ جاری کی دی جس کے بعد اس مدنے نے کافی طور پگڑا حالانکہ سنگھ نے ویواد بڑھتا دیکھ معاملے کو سمپردائی کرنگ دینے کی بات سے انکار کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کاندھلا سے پلائن کرنے والے لوگوں کی لسٹ بھی جاری کی ہے اور اب بڑھتے ہیں اگلی خبر پر اشرت معاملے میں گم فائلوں پر گری منترالے کی آنطریک جانچ ریپورٹ آ گئی ہے جانچ کمیٹی نے چھپن پن لوگ کی ریپورٹ سوپی ہے اس میں سے صرف ایک فائل کا پتہ چلا ہے دو ابھی گم ہیں مدی سرکار نے اسی سال چودہ مارچ کو جانچ دل کو گھٹت کیا تھا مانا جا رہا ہے کہ فائلوں کے غائب ہونے کی پیچھے راج نیتک سازش ہے اور پی چیدنبرم پر اس کا سیدھا شک جا رہا ہے کیونکہ ان غائب فائلوں میں اس وقت کے گری منتری رہے پی چیدنبرم کی وہ نوٹنگ بھی ہے جو انہوں نے اشرت کیس کے حلف نامے پر لکھی تھی آپ کو بتا دیں کہ کئی پورو افسر بھی چیدنبرم پر یہ آروپ لگا چکے ہیں کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ میں کئی بدلاؤ کرائے تھے جس میں اشرت کو آتنگوادی نہ کہنے کی بات لکھوائے گئی تھی حالانکہ چیدنبرم نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرت کیس سے جڑے پیپرز پورو ہوم سیکریٹری پل لئی نے تین بار دیکھے تھے پھر وہی پیپر کیوں گم ہوئے اور اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف مطورہ کانڈ معاملے کے آروپی چندن بوس اور اس کی پتنی کو پولیس نے غرفتار کر لیا ہے مطورہ کے ایس پی نے بتایا کہ بوس جواہر باغ میں عویت قبضہ کرنے والوں کا دیتی کمانڈر ہے وہ اس کانڈ کے بعد سے ہی فرار تھا دونوں غرفتار آروپیوں کو مطورہ لے جائے جائے گا آپ کو بتا دیں کہ دو جون کو جواہر باغ خالی کرانے گئی پولیس پر اتکرمڑکاریوں نے حملہ بول دیا تھا جس میں دو پولیس کرمی شہید ہو گئے تھے جبکہ ستائیس اپد روی بھی مارے گئے تھے راج سرکار نے اسے ہنسا کے لیے ایک آئیو گٹھت کیا ہے فلم ارتا پنجاب شکروار کو ریلیز ہونے والی ہے لیکن ابھی تک اس کی قانونی الجن ختم نہیں ہوئی ہے ڈلی ہائی کورٹ نے فلم کے نردیشک کو آدیش دیا ہے کہ پرومو سے وہ درش ہٹایا جائے جس کو بومبے ہائی کورٹ نے ہٹانے کے آدیش دیئے تھے پنجاب کی ہیومن رائیٹ اویرنس سنگٹن نے ایک جنہی تیاج کا ہائی کورٹ میں داخل کر کہا ہے کہ بومبے ہائی کورٹ کے مطابق درشی کو پرومو سے اٹھایا جائے کیونکہ ہائی کورٹ کے آدیش کے باوجود بھی وہ سین پرومو میں چل رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ اسی انجیو نے سپریم کورٹ میں بھی ارتا پنجاب کے خلاف یہ اچکا دائر کی ہے اور بومبے ہائی کورٹ کے آدیش کو چنوٹی دی ہے فلال بلٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائف کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار